ویوز شہزادہ محمد بن سلمان جیسے جیسے آگے قدم جمع رہے ہیں ویسے ویسے اپنے ہی بشندوں کو پرموٹ کرنے کے لیے ترہ ترہ کے اقدمات کر رہے ہیں پہلے پہل تو سعودی عربیہ نے غیر ملکیوں کو نکالنے کے لیے ان کے اوپر بھاری ٹیکس آئیت کیا تاکہ غیر ملکی اپنی فیملیز کو لے کر اپنے کاروبار کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے ابائی علاقوں کو چلے جائیں ویوز سعودی عربیہ دن با دن ہر غیر ملکی کو ہر ڈپارٹمنٹ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے ویوز آج کی اس خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عربیہ کی شہزادہ محمد بن سلمان اور ان کی پلیسی میں یہ تیہ پایا ہے کہ غیر ملکیوں کو اب ایک اور شعبے سے نکالنا ہے ویوز آپ کو بتائیں کہ اس شعبے میں بڑے ہی زیادہ غیر ملکی ملازمتوں سے وبستہ ہے یہ شعبہ کون سا ہے کتنے افراد غیر ملکی اس شعبے میں کام کرتے ہیں حقائق جاننے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو سے آپ بخبر رہیں ویوز آپ کو بتائیں کہ سعودی عربیہ میں زیادہ تر شعبوں میں سے تو غیر ملکی کو مکمل طور پر نکالا جا چکا ہے یا ان کی تعداد کافی کم کی جا چکی ہے مگر ہول سیل کے شعبے میں اب بھی غیر ملکیوں کی کثیر تعداد کام کر رہی ہے ان غیر ملکیوں کے لیے تشفیشناک خبر ہے کہ حکومت کی نظر اب اس شعبے پر بھی پڑ گئی ہے اور یہاں سے بھی غیر ملکیوں کے اخراج کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے میڈیا کے مطابق ہول سیل کی دکانوں پر اب بھی ستر فیصد سے زائد ملازمین غیر ملکیوں کے پاس ہیں رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال 2018 کی پہلی سی ماہی کے عداد و شمار کے مطابق کل 36389 ہول سیل کاروباری مقامات پر کل 24 لاکھ 1074 ملازمین کام کر رہے ہیں ان میں سے تقریباً 20 ہزار کے لگ بگ پاکستانی اور بڑی تعدار میں دوسرے ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں ہول سیل کے کاروبار میں کل ملازمین میں سے 90 فیصد مرد ہیں اور باقی 1 فیصد عورتیں اب ہول سیل کے جن شعبوں کی سعودیت کا آغاز کیا جا رہا ہے ان میں موٹر بائیک شوروم، تیار ملبوسات اور بچوں کے ملبوسات، گریلو فرنیچر کی دکانیں، بورچی خانے کی اشیاء فغروخت کرنے والی دکانیں شامل ہیں یاد رہے کہ مختلف شعبوں کی ملازمتوں کی سعودیت کا مقصد غیر ملکیوں کی جگہ زیادہ سے زیادہ سعودی شہریوں کو ملازمتیں فرام کرنا ہے اب تک متعدد شعبوں کی بیشتر ملازمتیں سعودی شہریوں کے حوالے کی جا چکی ہیں اور بعض ایسے شعبے بھی ہیں جن سے پہلے ہی غیر ملکیوں کو مکمل طور پر نکالا جا چکا ہے ویوز آپ کے خیال کے مطابق ہول سیل کے ڈپارٹمنٹ سے غیر ملکیوں کا اخراج کیسا اقدام ہوگا ہول سیل سے وبستہ افراد کی ذریعہ معاش کیا ہوگی ان کا فیوچر کیا ہوگا کیا شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا یا نہیں اور آپ اس پوری خبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کرنا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ نکے بان